ویسے تو انسان ہی بہت عجیب ہے مگر انسانوں میں اگر قسم بندی کی جائے تو ہم جنوبی اشیائی سب سے الگ ہیں سارپے کے ادھار پر قتل کر دیں گے خاندانی اور دینی غیرت کے مارے سر اتار دیں گے ہمیشہ اپنے کی بجائے دوسروں کو مشورہ دیں گے بات بے بات ریاستی ناہلی کو اپنے انفرادی اور اجتماعی افعال کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے لیکن جب آسمائش کا وقت آئے گا تو عقل کے ایٹم بم کو کام میں لانے کی بجائے جذبات کے بھالے تعویل کی تلوار کج بحسی کے پسٹال اندھے عقیدے کے نیزے تعصب کی منجیک اور افعال کی بندوق سے ہر آفت اور مرض کا مقابلہ کرنے کو افضل سمجھیں گے مثلا باقی دنیا بشمور عالم اسلام پولیو کا مقابلہ ویکسین اور آگئی سے کر رہی ہے اور سو فیصد کامیاب ہے مگر ہم پولیو کو جہالت کی توپ سے اڑانے پر کمر بستا ہیں نتیجہ آپ کے سامنے ہے جسے عید کی نماز کے سوا باجمات نماز کا کوئی تجربہ نہیں وہ حرم شریف میں نماز نہ ہونے پر سعودیوں سے بھی زیادہ رنجیدہ ہے جس نے ہمیشہ زخیرہ اندوزی کو حلال جانا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی تلقین کر رہا ہے جس نے جہاد پر اپنا کوئی بچہ نہیں بھیجا وہ بتا رہا ہے کہ وبا عام میں مرنا شہادت ہے وزیر آزم کا کام ہے کہ وہ اس جنگ میں قوم کی قیادت کریں مگر انہیں بھی امید ہے کہ کرونا گرم موسم شروع ہوتے ہی کھچار میں واپس چلا جائے گا جس کی ہٹی سے کوڑی ہڑکا مربع دو نمبری کے شبے میں خریدنا پسند نہ کرے اس نے کرونا کا دیسی علاج سوشل میڈیا پر بیچنا شروع کر دیا ہے جو خود کو ہارڈ سپیشلسٹ کہہ رہا ہے وہ وائرالوجی میں گھس کے مشفرے دے رہا ہے کہ ہر آدھے گھنٹے بعد ہیٹر ڈرائر سے ناک کے بال گرم کریں تاکہ وائرس اندر نہ گھسے گوانر پنجاب نہ صرف خود قائل ہیں بلکہ دوسروں کو بھی قائل کر رہے ہیں کہ پانی پیتے رہے تاکہ وائرس حلق سے فسل کر میدے میں پہنچ جائے جہاں تیزابی اناثر اس کا کام تمام کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں سرحد بار بھی ایسے ہی تماشے ہو رہے ہیں گاؤ موتر سے کرونا کا اجتماعی علاج کرنے والے خود بیمار پڑ گئے ہیں مگر اس کے فضائل بیان کرنے سے باز نہیں آرہا ہے ایک عرب پتی سادو نے جڑی بوٹیوں سے علاج تدویز کیا کیونکہ اس سادو کی اپنی دواساز کمپنی ہے مطلب یہ ہے کہ سابون سے ہاتھ نہیں دھونا سینٹائزر اور ماسک کا استعمال نہیں کرنا اجتماعات یا بھیڑ میں جانے سے نہیں ہٹنا اور گھر میں آرام سے نہیں بیٹھنا ان کے علاوہ تمام کام کرنے ہیں انڈیا کے شہر ڈلی میں حال ہی میں گائے کے پشاب کو بطول کرونا وائرس کے علاج خریب منعقد کی گئی خود کو بھی دھوکے میں رکھنا ہے اور لاکھوں لوگوں کو بھی برغلاتے رہنا ہے اور جب یہی لاکھوں لوگ خدا نہاستہ مکھیوں کی طرح مرنے لگیں تو یہی دھوکے باز کہیں گے انسان بے بس ہے جو بھگوان یا اللہ کو منظور مگر قصور ان سب کا بھی نہیں ہے ہماری اپنی نفسیات کونسی مثالی ہے یہ تو خیر کرونا ہے میں نے دو بچش میں خود کہ انتظامیہ گاؤں والوں کے ہاتھ جوڑتی رہی کہ گھروں کو خالی کر کے کشتیوں میں بیٹھ جاؤ تاکہ تمہیں کیمپو تک پہنچا سکے اگلے چوبیس گھنچوں میں پانی تمہارے گاؤں کو ڈبو دے گا مگر اکثریت نے گھر چھوڑنے سے یہ گھہ کا انکار کر دیا کہ ہمارے پیچھے گھروں کی حفاظت کون کرے گا اور جب چوبیس گھنچوں بعد پانی سات آٹھ فٹ تک آ گیا تو گاؤں چھتوں پر چھڑھ کے حکومت کو کوس رہا تھا کہ اس نے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا اس وقت ایک ہی موجل کام کا ہے اور وہ ہے چینی موجل کرو یا مرو یہ محاورہ بھی صرف برسغیر میں ہی بولا جاتا ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے کمیٹیاں بٹھاتے اور بحث کرنے کا وقت گزر گیا ہے آپ جتنے لوگوں سے مشورہ لیں گے اتنے ہی کنفیوز ہوتے چلے جائیں گے لہٰذا اب یا کبھی نہیں کا مرحلہ آن پہنچا ہے یہ ہمارا گیلی پالی ہے جب گیلی پالی پر مغربی افاج نے چاروں طرف سے حلہ بول دیا تو کمارا تھا ترک نے اپنے سپاہیوں سے کہا میں تمہیں لڑنے کا نہیں مرنے کا حکم دیتا ہوں اور پھر گیلی پالی جیت لیا گیا اس وقت ایک ہی موجل کام کا ہے اور وہ ہے چینی موجل کرو یا مرو